دیوبن میں پٹبول ڈاگ کا آتنگ پالتو کتے کو نوچ کر کیا گھائل ڈاگ مالک کے خلاف ریپورٹ درج آپ کو بتا دیں دیوبن کی ایک کلونی کے لوگ پٹبول ڈاگ کے آتنگ سے پریشان ہیں پٹبول ڈاگ نے کلونی کے کتے کو نوچ کر گھائل کر دیا شکیت کرنے پر ڈاگ کے مالک نے الٹا پیرتو کے ساتھ گالی گلوچ بطمیزی کی پیرت نے آروپی کے خلاف کتوالی میں تحریر دی ہے نگر کی وید ویہار میں پٹبول ڈاگ نے کلونی میں گھوم رہے پالتو کتے کو بری طرح نوچ ڈالا جس سے کلونی واسیوں میں بہہ کا محل بنا ہوا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ جب انہوں نے پٹبول کے مالک سے اس کی شکیت کی تو اس نے شکیت کرنے والوں کے ساتھ عبددہ ویوار کیا لوگوں نے پولیس کو تحریر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے وید ویہار اور ویویک ویہار کلونی نواسی ریتیش شرما سہید انہیں لوگوں نے ریلوے روڈ پولیس جوکی پہنچ کر دی تحریر نے بتایا کہ کلونی میں ایک دیکھتی نے پٹبول ڈاگ پال لکھا ہے جس نے باہر گھوم رہے محلے کے ہی پالتو کتے کو بری طرح نوچ ڈالا آروپ ہے کہ جب انہوں نے اس کے مالک سے کتے کو باندھ کر رکھنے کو کہا تو الٹا ویہ ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگا اور مار پیٹ پر اتارو ہو گیا تحریر میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار دورہ پٹبول ڈاگ پر کو گھر میں پالنے پر پرتبن لگایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی کلونی میں ایک ویختی نے پٹبول ڈاگ پال لکھا ہے انہوں نے پولیس سے کاروائی کرنے کی گوار لگائی ہے